غلام حیدر سے کچھ ٹائم پہلے آپ کی بات ہوئی اور کیس کے حوالے سے آپ نے ان کو یقین کلایا کہ ان کے بچے واپس دلانے کے لئے ایک دامات کریں گے تو سر تب سے لئے کہ اب تک کیا ایک دامات ہوئے اب غلام حیدر وہ کس طرح آپ پرمیت کریں گے کہ ان کے بچے ان کو واپس ملنے آگے دیکھئے شاہد میاں یہ غلام حیدر صاحب جو ہیں ان سلسل کوششیں کر رہے تھے ظاہر ہے ان کی بیوی ہے جس کو انہوں نے طلاق نہیں دی دی اور وہ وہاں جا کے انڈیا جا کے جھوڑ بول رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی طلاق کا ثبوت نہیں ہے اور جس سے اس نے شادی کی ہے ہندو مذہب کے ایک لڑکے سے ہمیں مذہب سے وہ تعلق اتنا نہیں اس کا کیونکہ وہ عاقل و بالد ہے وہ جانے اس کا امام جانے اگر اس نے ہندو مذہب اپنایا ہے تو اس کو یہ حق اس نے دیا کہ وہ چار ایسے بچے جو اس کا باپ پاکستان میں بیٹھا ہے ان بچوں کو ہندو مذہب میں شامل کر لیں کیونکہ وہ بچے انڈر ایج بچے ہیں فین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی غلط ہے کہ آپ ان کے مذہب کو تبدیل کریں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مذہب کے معنی کیا ہیں اور مذہب ہے کیا تو جب انہوں نے انسار برنی ٹرس سے رابطہ کیا تو میں نے ان کی پوری داستان سنی اور مجھے دکھ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ ان بچوں کو لے کے پاکستان سے کیسے چلی گئی ائرپورٹ والوں نے اس کو کیسے علاؤ کیا کہ بغیر باپ کے بغیر باپ کی پرمیشن کے چھوٹے بچے دس سال سے کم عمر کے چار بچے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں تو ہم نے اس پہ بوری طور پہ کپوچھا معلومات لیں انہوں نے بتایا کہ تھانے بھی گئے ایس ایس پی آفس بھی گئے باقی جگہوں پہ بھی گئے اور ہم نے کوشش کی کہ پیار کٹے کہ وہ کڈنیٹ ہوئی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا میں برامت ہوئی ہے اور برامت سے مراد یہ ہے کہ انڈیا سے اس نے پھر کوشش کی اور جاتے ہوئے ائرپورٹ پہ اس نے اپنے میاں کو فون بھی کیا اور ان کو کہا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں پیار کرتی ہوں اور میں خیریت سے ہوں اور ساری چیزیں اور پھر اچانک پتہ چلا جب اس کا میاں واپس آتا ہے کہ گھر پہ بی 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 بچے نہیں ہیں تو دیکھتا ہے کہ بی 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 بچے قائد ہیں تو اس نے بڑی کوشش کی حیدر نے کہ اس کی ریپورٹ کسی طرح درد ہو جائے لیکن جب نہیں ہوئی تو ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہے اور انڈیا میں اس نے شادی کر لیے جب اس کو طلاق ہی نہیں ہوئی تو اس نے شادی کیسے کر لیے اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ اس کو یہاں سے کیونکہ وہ ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بچاری بچاری اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی نے دھوکہ دے کے یہاں سے لے کے گیا ہے میں میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ وہ یہاں سے خود نہیں گئی اسے کسی مقصد کے لیے یہاں سے لے جایا گیا ہے اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے شک یہ ہے کہ انڈین ایجنسیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں انڈین حکومت بھی انوالو ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکا بھی میں نے اس کی ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی تو مجھے عجیب لگا کہ یہ اس کا شہر کیسا ہے میں اس کی شگل صورت پر نہیں جا رہا میں کہ کوئی ایسی چیز کے جس کے اوپر کوئی فریفتہ ہو جائے یا کوئی ایسا پڑا لکھا آدمی ہوں یا کوئی بڑا خاتے پیتا آدمیوں کے چلو لڑکی بہنگ گئی اور بچوں کو لے کے جانا پھر خود ہندو مذہب اختیار کر لینا وہ اس کا حق ہے وہ کر سکتی ہے وہ آقل و بالک ہے اپنی قبر اس نے خود سنبھال لیے لیکن چار بچے جو انڈر ایج ہیں ان کو غیر مسلم کرنا یہ ہے اس کا قانونی اخلاقی اور کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں ہے غیر قانونی طریقے سے بچوں کو غیر مسلم کیا گیا اب ان سے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے جا رہے ہیں اب اس ساری صورتحال کا ہے کہ عورت کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اس ساری صورتحال کا پاکستان سے پاکستان کے خلاف نعرے لگوانے سے کیا تعلق ملک کوئی بات ذہن میں آتی ہے تم چلی گئی تمہیں محبت ہو گئی تمہیں عشق ہو گیا تم نے شادی کر لی چلو طلاق ہوئے بغیر تم نے شادی کر لی بغیر وہاں پہ طریقے گار کے مطابق غلط طریقے سے شادی کر لی تو بھی جی کیا راز ہے کہ تم پاکستان کے خلاف نعرے لگواری ہو وہاں پہ اپنے بچوں سے نعرے لگواری ہو جن بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے معنی کیا ہے دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اپنی حکومت کو خط لکھے ہیں وزارت خاجہ کو لکھا ہے وزارت داپلا کو لکھا ہے اور پریسیڈنٹ افرامنسٹر کو انہیں لکھا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو کہ اس کو ائرپورٹ سے لے کے کون گیا ہے اس کے پیچھے کہیں وہ دہشتگرد تو نہیں ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کی صورتحال کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے پیچھے کہیں بھارک کی کوئی ایجنسی تو نہیں ہے دیکھئے پاکستان کے خلاف آپ اچھا آپ نے مذہب بدل دیا سب پھی کہ پاکستان میں آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ اچانک پاکستان یہ جو چیز مشکوک کر گئی نا کہ اچانک کوئی آئے اور یہاں آکے کہیں کہ اندوستان مردہ بات تو میں تو پوچھوں گا کہ بھئی اچانک کیسے پاکستان تم وہاں رہ رہے تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے بچے ہیں شہر ہیں تو اسی طریقے سے میرا سوال ہندیا کی حکومت سے بھی بنتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے کون اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے کون بچوں کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نارے لگوا رہے ہیں کون بچوں کا مذہب بدلنے ہیں میرا دو چیزوں میں ایشو میں تعلق ہے ایک تو بچوں کو یہاں سے غیر قانونی طریقے سے اغوا ہے یہ اغوا کیے ہوئے بچے ہمارے ائرپورٹ سے کیسے نکلے اور ان کے ائرپورٹ میں کیسے داخل ہوئے پہلا سوال تو یہ دوسرا یہ کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایجنسیاں تو نہیں ہیں جو پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں جو فورن آفس نے ریپورٹ جاری کی ہے اس میں بھی کچھ ان کے ادارے ملوث ہیں دہشتگردی کی صورتحال میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس کے پیچھے بھی تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ ان بچوں کو دہشتگرد بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں کوئی اور غلط کام کروانا چاہتے ہیں مگر میرا پھر سوال یہ ہوگا اپنے ملک میں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ بچے ائرپورٹ سے گے کیسے ہیں لے کے کون گیا ہے جبکہ بچوں کو جو انڈر ایج ہیں باپ کی مرضی کے بغیر یا ماں نہ ہو تو ماں کی مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے تو یہ گے کیسے چار بچے اچانک یہاں سے چلے گئے ایک خلیجی ملک جاتے ہیں وہاں سے پھر نیپال چلے جاتے ہیں تو یہ سارے صورتحال بڑی مشکوک ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تو ہم نے اپنی حکومت سے پہلی طور پر یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو اور پوری معلومات لی جائیں وہ ویڈیو نکالی جائے ائرپورٹ سے کہ اس کے ساتھ کون تھا کون لے کے گیا اور بھارت میں بھی میں اپیل کروں گا لوگوں سے بھارت کی عوام سے جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے اور جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ میری باتوں پر غور کریں میں سیما کے خلاف نہیں میں اس کے میاں کے بھی حق میں نہیں میں ایک انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیما چلی گئی کوئی الیگیشن تو لگاتی ہے اپنے شوہر پر وہ تو پاکستان مربعباد کے نعرے لگا رہی ہے وہاں پر تو اسے کس کون لے کے گیا کئی چیزیں وقت بتا دیتا ہے تو وہاں بھی تیک ایک ایک آت ہونی چاہیے اور کیا ہندوستان کے عوام بھول گئے ہیں کہ انسار بھڑنی نے کبھی قیدیوں میں تفریق نہیں کی ہسے وے لوگوں میں تفریق نہیں کی کیا وہ ایم بی سویز بھول گئے ہیں کیا وہ باقی اور درجنوں سیکڑوں واقعات بھول گئے ہیں اگر بھول گئے ہیں تو یہ ان کا مذہب ان کا ایمان ان کا دل جانے لیکن میرے لیے آج بھی انسان انسان ہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے میں اگر سیمہ خود ہندو مذہب اتیار کرتی تو میں شاید خاموش رہتا لیکن انڈر ایج چلڈرن کو انڈر ایج بچوں کو باپ کی مرضی کے بغیر یہاں سے لے جانا اور ان کا مذہب تبدیل کروانا اور ان کا پاکستان کے خلاف استعمال کرنا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انسانیت پر یقین رکھنے والے جو ہندوستان میں بستے ہیں وہ بھی اس کی مضمت کریں گے اور اس کے شہر کا ساتھ دیں گے اور اس کے بچے شہر تک کیا تو پہنچنے میں مدد کریں یا شہر کو عبیزہ دلوائیں بھارت کو مجبور کریں کہ اس کو عبیزہ دے کہ وہ جا کے اپنے بچوں سے ملیں میں ماں سے بچے چھیننے کے حق میں نہیں ہوں لیکن باپ کا بھی حق ہے اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کا مذہب بدلنے کے بھی حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بین الاقمامی کمانین کے خلاف ہے اور اس کے لیے مجھے دنیا بل میں جہاں بھی عباد اٹھانی پڑی میں جاؤں گا اور عباد اٹھوں گا